اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ور نیو اینڈ انفرمیٹیو ویلوگ تو آج جس جگہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جائے پدائش ہے تو وہاں پر ان کی استعمال شدہ چیزیں ان کی کتابیں اور بہت سی ایسی چیزیں آپ کو دکھائیں گے جو ان کے زیرے استعمال میں رہیں تو اس سے پہلے آپ کو علامہ اقبال کی فیملی کا تھوڑا سا بیک گرونڈ بتاتا چلوں علامہ اقبال کی فیملی سترہ سو پچاس میں کشمیر سے اٹھ کر سب سے قریب ترین جو علاقہ تھا سیالکورٹ وہاں پہ آ کے رکھے جس مکان میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں یہ مکان انہوں نے اٹھارہ سو اکسٹھ میں خریدہ تھا تب اس گھر میں صرف تین کمرے اور ایک سہن تھا اس کے بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد نے انیس سو دس میں آ کر یہ مکان کی تعمیر دوبارہ سے شروع کی اور اب اس میں پندرہ کمرے اور ایک سہن موجود ہے اس مکان کو مکمل کرنے کے بعد شیخ عطا محمد نے اس کا نام اپنے چھوٹے بھائی کے نام پر رکھا اقبال منزل یہی وہ گھر ہے جس کے کسی کونے میں بیٹھ کر شائر مشرق مفقر پاکستان حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بیٹھ کر پاکستان کا خواب دیکھا تھا بعد ازاں اس مکان کو حکومت نے ایک لاکھ پچیس ہزار میں انیس سو ستر میں خریدا اور اس کو ایک منومنٹ کی شکل دے دی تو چلیں چلتے ہیں اس گھر کے اندر اور آپ کو سارے کمروں کی سہر کرواتے ہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علامہ اقبال کی بہت خوب چورت پکچر ہے جو انہوں نے انیس سو پچیس میں کیپچر کی تھی لاہور میں آگے چلیں آگے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ والی پکچر علامہ اقبال نے اپنی لائبریری میں بیٹھے بنائی تھی یہ خاندان اقبال کا شجرہ نصب ہے سارا ان کے خاندان کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس میں یہ آگے یہ علامہ اقبال اپنے بیٹے جوید اقبال کے ساتھ ہیں انیس سو انتیس میں یہ فوٹو انہوں نے کیپچر کی یہ نماز جنازہ غازی علم الدین شہید کا علامہ اقبال اس میں پہل اقتار میں تشریف فرما ہے آگے چلیں یہ کچھ ان کی پویٹری ہے علامہ اقبال کی جو انہوں نے کچھ فارسی میں لکھوئی ہے کچھ اردو میں ہے آگے چلیں تو یہ جو ہے یہ علامہ اقبال کی سیکنڈ وائف ہے مختار بیگم اور یہ علامہ اقبال کا جھول ہے جو بچپن میں وہ اس جھولے میں جھولتے رہے ہیں اور یہ ان کی علامہ اقبال کی فرسٹ وائف ہے کریم بی بی اور یہ علامہ اقبال کی کرسی ہے جس پہ وہ تشریف فرما رہتے تھے جی تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علامہ اقبال کی پیدائش کا کمرہ ہے تو یہ جو اوپر پنکھیں اور یہ جو لائٹیں لگیں ہیں یہ بھی اسی زمانے کی لگیں ہیں یہ پنکھا بھی پرانا اسی زمانے کا ہے اس کے بعد آپ کو دکھاتے چلیں یہ علامہ اقبال کی والدہ محترمہ کی تصویر ہے امام بی بی کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ کچھ سیٹیفکیٹس ہیں جو علامہ اقبال کو ملے ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹی سے یونیورسٹی آف پنجاب ہے اور اس کے بعد یہ اس طرف آئیں تو یہ کچھ گولڈ میڈلز ہیں جو علامہ اقبال کو ملے تھے یہ بھی یونیورسٹی آف پنجاب سے ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ڈیپلومے کی یہ ایک فوٹو لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس طرف دیکھیں تو یہ بھی سائٹ پہ بھی جو ہے نا آپ کو سیٹیفکیٹس اور گولڈ میڈلز ہی نظر آئیں گے فوٹو ہے یہ مسجد کرتبہ میں ہے سپین میں 1933 کی تصویر ہے اور اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت شیر بھی ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات علامہ اقبال کی پویٹری سے کون نہیں متاثر تھا ساری دنیا علامہ اقبال کی پویٹری سے متاثر ہے اور یہ بہت ساری یہاں پہ پویٹریز آرڈی لگی ہوئی ہیں اس پہ دیوار پہ کچھ فارسی میں ہے کچھ اردو میں لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فوٹ ہے یہ علامہ اقبال کے والد صاحب کی ہے شیخ نور محمد کی یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اقبال منزل کا فرس فلور ہے تو روشنی کا بہت خوبصورت نظام بنایا گیا ہے اوپر سے نیچے تک آپ دیکھ سکتے ہیں تک میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں کہ جب انیس سو اکسٹھ میں یہ اٹھاران سو اکسٹھ میں سوری یہ مکان لیا گیا تھا تو تاب اس میں صرف تین کمرے اور ایک سین تھا لیکن جب اس کو دوبارہ تمیر کیا گیا ہے شیخ عطا محمد جو کہ علامہ اقبال کے بڑے بھائی تھے جب انہوں نے اس کو دوبارہ بنایا تو اس کے تقریباً ابھی فیلحال پندرہ کمرے اور ایک سین ہے تو ابھی چلتے ہیں آپ کو اندر دکھاتے ہیں علامہ اقبال کی باقی چیزیں بھی جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہے وہ کلم جو جس سے علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت شاعری لکھی اور یہ ان کا کھانا گرم رکھنے والی پلیٹ تھی اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں علامہ اقبال کو ہکے کا بھی کافی شوق تھا تو یہ ان کا ہکہ اسی طرح بھی بھی اسی حالت تھی میں موجود ہے تو یہ کچھ پرتن ہے اس کے بعد یہ علامہ اقبال کا پلنگ ہے اور یہ کچھ کتابیں ہیں علامہ اقبال کی جو کہ لوگڈ ہیں یہ ویسے بھی میرے خیال میں عام بندے کے دستیاب میں نہیں ہیں یہ چیزیں تو یہ بہت خوبصورت کتابیں یہاں پڑے ہوئی ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور کمرہ ہے اس میں بھی بہت ساری کتابیں پڑے ہوئی ہیں یہ ایک ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لائبریری نماز کا کمرہ ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کمرہ ہے جس میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی جاتی نہ چھوٹی والے دن نہ اس کے علاوہ کسی اور دن یہ روم صرف تب اپن کیا جاتا ہے جب بھی اس روم میں فورا درساتے ہیں تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ برطن ہے جس میں علامہ اقبال ہاتھ آیا کرتے تھے اور اس میں تب بھی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی جب علامہ اقبال زندہ تھے تب بھی اور اس میں ایک رات علامہ اقبال کی بہن محترمہ فاطمہ جنار رکھی تھی یہ جو تصویر ہے یہ اسی روم کی ہے اور اس وقت یہ جو زمانے کی اور یہ جو لیمپو بہرہ لگے ہوئے ہیں یہ اسی زمانے کے لگے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علامہ اقبال کا جو ہے ڈائننگ ٹیبل ہے یہاں پہ وہ ساری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا گیا کرتے تھے اور یہ جو ہے یہ سامنے جو شیئر لکھا ہوا ہے خدایہ آردو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے اور یہ ایک کیلیگرافی کسی نے گفٹ کی ہوئی ہے جو یہاں پہ رکھی ہوئی ہے انہی میں سے کسی کرسی پہ بیٹھ کر علامہ اقبال جو ہے کھانا کھاتے رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کمرہ جس میں علامہ اقبال کی والدہ جو ہے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اور دور دور سے قصبے سے گاؤں سے لوگ جو ہے یہاں پہ بچے جو ہیں وہ قرآن کی تعلیم مفتح حاصل کرنے آتے تھے موسیقی موسیقی موسیقی